ہر ورک پر ایک نئی شاعر ہے نکلتے کیا فیرو ساہر اب آج ہی منٹ کا بھی حسان جتائیں گے آپ مجرے والی نہیں ملک والی بن کر سوچ گیرہ منڈی میں انگریزوں کا نہیں بڑی کا جان کا سکھا چلتا ہے ہمیں دیکھتی ہے آزادی ایک ویشیاں اپنی تاریخ تجارت کے باوجود روشن روح کی مالک ہو سکتی ہے یہ الفاظ ہیں مشہور لکھاری سادت حسن منٹو کے جنہیں بالی ووڈ کے جانے مانے فلم ساز سنجے لیلا بنسالی نے ہیرہ منڈی بنا کر عمر کر دیا ہے دوستو انڈیا پاکستان سمیت دنیا بھر میں سنجے لیلا بنسالی کی نیٹ فلیک سیریز ہیرہ منڈی کے چرچے ہیں سیریز کی دھماکے دار کہانی اور دمدار کرداروں کا ذکر تو ہم کریں گے ہی لیکن اس سے پہلے سنجے سیر کو 21 توپوں کی سلامی تو بنتی ہے بھائی 1999 کی فلم ہم دل دے چکے سنم ہو یا پھر 2002 کی فلم دیوداس اتنے بڑے سیٹ تو بس سنجے سیر ہی لگا سکتے ہیں اب ہیرہ منڈی کا سیٹ ہی دیکھ لیں ایسے لگتا ہے جیسے پورے کا پورا شاہی قلعہ ہی بنا ڈالا ہو بھائی سینمائٹو گرافی ساؤنڈ لائٹ انوائرمنٹ ایفیکٹس سب چیزیں ایسے سنکرونائزڈ ہیں کہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی سکرین سے نظر نہیں ہٹا پائیں گے ایسا جادو کیا ہے سنجے سر نے کہ ہالی ووڈ بھی چکر آ جائے اب آپ کہیں گے کہ بھائی نے تو تاریفوں کے پل ہی بان دیے تو یار ایک واری دیکھ لو نا جان کے ٹوٹے خود ہی وشواس ہو جائے گا چلا 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 اب سٹوری دیکھتے ہیں یار اس کی کہانی نا پاکستان اور انڈیا کے بٹوارے سے پہلے لاہور کے مشہور ریڈ لائٹ ایریا یعنی ہیرامنڈی اور اس میں بسنے والی ان توافوں کے حالات زندگی بتاتی ہے جو محبت، طاقت، بدلے اور آزادی کے مسائل کا شکار تھیں اس سیریز میں شاہی محلے کی رنگینیوں اور آبوتاب کے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کیسے ہندوستان کے شہر لاہور کی توافوں نے آزادی ہند کی جد و جہد میں اپنا کردار ادا کیا جس کی کچھ جھلکی ہم دیکھتے ہیں کوئی نا فیرامنڈی ملکہ جان کا یہ بے باک انداز آزادی کی متوالی توافوں کا یہ عورت مارچ عشق کا انقلاب میں یو ڈھلنا ملکہ جان کا یہ شہانہ انداز یا پھر یہ دبنگ پیغام ہرامنڈی کا سارا نظریہ ہی بدل کر رکھ دیا یار مطلب وطن کی غیرت میں لاہور کی توافیں بھی جان کی بازی لگا رہی ہیں یہ ہوتی ہے ایک بڑے فلم ساز کی اپروچ یہاں سنجے سر کے لیے ایک زوردار تالی تو بنتی ہے یار تو بھائی ہرامنڈی کی کاسٹ میں فردین خان منیشہ کورالا سوناکشی سنہ عدیتی راو حیدری رچہ چڑھا سنجیدہ شیخ شرمن سیگل اور شیخر سومن شامل ہیں اس نے اتنے سارے ستاروں کو ایک ساتھ جوڑا وہی ماضی کے ہینڈسم بوئے فردین خان کی واپسی نے بھی سب کو حیران کر کے راکھ دیا فردین خان چودہ سال بعد فلم کی دنیا میں واپس آئے ہیں وہ آخری مرتبہ دوہزار دس میں ریلیز ہونے والی ہندی فلم دلہ مل گیا میں بگ سکرین پر نظر آئے تھے اس فلم کی ریلیز کے بعد اداکار ایک لمبے عرصے کے لیے فلمی دنیا ٹی وی اور یہاں تک کے سوشل میڈیا سے بھی دور چلے گئے تھے خیر بات کرتے ہیں ہیرامنڈی کی دوستو یوں تو توائف کے کردار پر بننے والی فلمیں جیسے کہ امراو جان پاکیزہ بیگم جان اور گنگو بھائی کاٹیا واری بہت ہٹ ہوئیں لیکن سنجے لیلا بھنسالی کی ہیرامنڈی نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اگر آپ نے ابھی تک یہ سیریز نہیں دیکھی تو ابھی کہ ابھی دوستوں کی ہیلپ لو اپنی جیب ڈھیلی کرو یا پھر ممی پاپا کا مال لٹاؤ ہیرامنڈی دیکھنے کے لیے کوئی بھی جگار لگاؤ اور اگر بھائی کے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرو اور گھنٹی بجا کے جاؤ